بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں ہم آپ کا دوست اور ہوسٹ نومان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈکٹر نومان علی حمزہ یوٹیوب چینل دوستو لاسٹ میں نے ویڈیو بنائی تھی ایک سستہ سادہ لیکن بہترین ونڈے کے بارے میں جو کہ ہر قسم کے جینور چھوٹا گائے بھینس بھیڑ بکری خرگوش مرہی سب کو موٹا کرنے میں کام کر سکتا تھا لیکن کچھ دوستوں نے کہہ سکتے ہیں کہ شکوا کیا ہے یا پھر ایک دوست کا تو کمنٹ آیا تھا سپیشل انہوں نے کہا تھا کہ ڈکٹر صاحب سستے شڑو کوئی مہنگا اور زیادہ اجزاء والا جو ہے وہ ونڈا بتائیں تو آج ہماری ویڈیو جو ہے وہ اسی چیز پر ہے کہ مہنگے کا تو پتا نہیں ہے لیکن زیادہ اجزاء والا ونڈا ضرور ہے ابھی میں انشاءاللہ جو ہے یہ جو ونڈا فارمولاز ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا ویسے تو پہلے بھی بہت سارے شیئر کیے ہیں کوئی اس پر اتنا خاص رسپونس نہیں ہے تو آپ کبھی سرچ کر لیا کریں ساتھ میں میرا آپ نام لکھ دیں گے تو اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ میرے جو مطلب میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں وہ آپ کو ایزیلی مل جائیں گی تو ویسے بھی آپ مطلب سرچ کریں گے تو اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے فارمولاز ہیں ضرور نہیں کہ ہر بندے کا اپنا یہ ہو میرے بھی سارے اپنے نہیں ہوتے تو فارمول اچھے ہوتے ہیں چیک کریں جو آپ کو بہترین لگتا ہے وہ ایک پک کر لیں اور اس کا استعمال کروانا شروع کر دیں انشاءاللہ آپ کے جنور موٹے ہوں گے تو آج ہماری جو ویڈیو ہے اس میں بھی کوئی چھے سات چیزیں ہیں جو ہم نے دینی ہے مطلب ونڈا بنانے کے لئے استعمال کرنی ہے اور میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ یہ بندے کا جو اجزاء ہیں یہ صرف اور صرف جانور کو موٹا کرنے کے لئے جانور کی آنگ روٹین کی جو خوراک ہے وہ وہی ہوگی آپ کی جو آپ ہی ڈالتے ہیں یا سائلے ڈالتے ہیں یا سبز چارہ ڈالتے ہیں یا پھر آپ صرف توری ڈالتے ہیں بیلکولی وہ آپ کی مرضی ہے لیکن وہ الگ ہے لیکن یہ چیز جو ہے آپ کا بندے کا جو ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جانور کو الاونس کے طور پر استعمال کروانا ہوتا ہے اگر ہم نے جانور سے دوتھ لینا ہوتا ہے تو ملک الاونس کے طور پر اور اگر ہم نے جانور سے گوشت لینا ہے تو میٹ الاونس کے طور پر ہم نے کہہ سکتے ہیں کہ یہ استعمال کروانا ہوتا ہے تو دوستو ہر لوگ آپ کی پینسل اور سٹارٹ کریں لکھنا دوستو سب سے پہلے ایک منٹ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل دوکٹر نومان علی حمزہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ میں میرے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو یا کوئی بھی اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے اور بیل پر دبانے کے بعد آل پر کلک کر دیجئے گا اس سے آپ کو نوٹیفکیشن ضرور ملے گا تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے گا دوستو کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی ڈائیک ایزار ضرور کیجئے گا تو آئیے تبارہ بھائی لکھنا شروع کرتے ہیں تو بھائی اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے مکعی دس فیصد مکعی آپ نے لے لینے یہ ساری جو دلانے والی اس میں چیزیں ان کو آپ نے دلال لینا ہے بھریک پر سوال لینا ہے اور جن کو ضرورت نہیں ہے آپ ان کو نا بکروہ ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی خل بنولا آپ نے بیس فیصد لے لینا ہے میز گلوٹن جو ہے وہ آپ نے پندرہ فیصد لے لینا ہے ویٹ برین یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ جو گندم کا چوکر ہوتا ہے وہ آپ نے اٹھارہ فیصد لے لینا ہے اور توری جو ہے جس کو بھوسا بھی کہتے ہیں توری بھی کہتے ہیں گندم کا کہہ سکتے ہیں کہ ایک بائی پروڈکٹ ہی کہہ سکتے ہیں ہوتا ہے مطلب اس میں سے گندم نکل جاتی ہے باقی جو بچتا ہے بھیٹ سٹراب اس کو بولتے ہیں توری جو ہے وہ آپ نے سترہ فیصد لے لینا ہے مولیسز یعنی کے شیرہ جو ہے وہ آپ نے سترہ فیصد لے لینا ہے منرل مکسچر آپ نے دو فیصد لے لینا ہے اور لاسٹ میں آپ نے یویا ایک فیصد لے لینا ہے بہت سارے لوگوں کے میں نے ویڈیوز چیک کرتا رہتا ہوں اور بندوں کی تو یوریا پہ بہت سارے لوگ وہ ابھی ایگری نہیں کرتے کہ یوریا جو ہے وہ ابھی جانوروں میں استعمال کروایا جا سکتا ہے تو بھائی پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ابھی میں نے آپ کو فارمولا جو میں نے بتایا سو کلو میں صرف ایک کلو یوریا ہے بہلے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ یوریا کے اندر فائدے بہت زیادہ ہیں تو وہ میں انشاءاللہ ٹائم کٹے کے اس پر انشاءاللہ ویڈیو بناوں گا یوریا جو ہے اس کے استعمال پر تو یہ تھے ہمارے اجزاء نوٹ کر لیے ہیں آپ نے امید تو ہے کہ نوٹ کر لیے ہوں گے اگر نہیں نوٹ کیے تو ڈسکرپشن میں ہے آپ دوبارہ چیک کر سکتے ہیں یا پھر ویڈیو کو ریوائنڈ کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں دوستو یہ اجزاء ہیں ان کو آپ نے دھلا کے بھریک پسوا کے مکس کر لینا ہے اور مکس کر کے آپ نے جیسے چاہیں پریزرگ کر لینا ہے اور جانوروں کے حساب سے ہے کہ آپ نے 1% جو لائیو دیٹ ہے جانور کا اس کے حساب سے جانور کو استعمال کروانا ہے جتنے مرضی جانوروں کو استعمال کروانا ہے اور یہ خاص جو ہے ہمارے بڑے جانوروں کے لیے بکروں کو بھی استعمال کروایا جا سکتا ہے لیکن خاص کر کے جو ہے کٹڑے اور بچڑے کے لیے ان کو موٹا کرنے کے لیے تو دوستو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرو اور اگر پہلی دفعہ چینل پر آئے ہو تو سبسکرائب کرو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائکہ اظہار کرو اگر ویڈیو زیادہ اچھی لگی ہو تو دوستو کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا اور اگر آپ خود فارمر نہیں ہیں لیکن آپ کے جاننے والے فارمر ہے فیملی میں ہے کوئی فرینڈ ہے تو بھائی اس کے ساتھ ضرور شیئر کر دینا تو اپنا خیار رکھئے دوستو گھر والوں کا خیار رکھئے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ